موسیقی تیسری ایک مضمون تھا معاہدہ چھانگا مانگا اور یہ جو انیس سو باون میں طالب علموں کے گولی شرطی یاد ہے تمہیں سے اس میں ہم بھی آگے آگے تھے بلکہ میں تو زمانے میں احمی ایک طالب علم بھی تھا تو اس وقت ہم نے نظم لکھی بلکہ ایک دونر میں لکھی آج کچھ لوگ گھر نہیں آئے ہو گئے ہیں کہاں تلاش کرو میر نظیر کبیر اور انشاء سارا ایک گھرانہ ہو آپ جو جائیں ہمارے تو ہر طرح کناج ہے ہماری کوٹھی میں نظم نصر قطع غزل اصل میں غزل کو تو میں معاشرہ ہو یا انسان ہو اس کے زوال کی ایک علامت سمجھتا ہوں آپ کو معلوم ہے بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے کہ اس کے لئے نظم ہی کا پیراہ اختیار کرنا پڑتا ہے اصل میں ہر موضوع اپنا اسلوب خود تلاش کرتا ہے چنانچہ میں نے جو نظمیں کہیں میرے خیال میں مثلا بغداد کی اقراض ہے یہ شنگائی ہے ان کو آپ غزل میں ایکسپریس نہیں کر سکتے نہ قطع میں کر سکتے ہیں البتہ جب کبھی یہ عاشقی کی افسردگی کا موڑ ہوتا ہے اس کے لئے غزل آتی ہے نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں غزل کا سا حسن ہو بہت سوالت یہ ہے کہ میرے سماجی شعور دوسری سماجی شعور جو ایک کونشیس شاعر ہوں چاند نگر کا جو شاعر ہے وہ آج کے شاعر سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال میں وہ بہتر بھی تھا اصل میں میری ذات تو وہ شاعر ہی کی ہے اور میں اپنا حشر نشر شاعروں ہی کے شخصا چاہتا ہوں اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو میں اخوار میں لکھتا ہوں پھر نصر کے سمجھنے والے پانڑنے والے زیادہ ہوتے ہی ہیں اپنے طور پر لیکن محفظت مجھے تو دونوں میں آسودگی ملتی ہے لکھنے میں جب میرا قلم جب تک کاغذس کو چھوٹا نہیں تب تک میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہوگا یہ جو سب کچھ ہے یہ ساری زندگی کے تجربے کا متعلق ہے سب کا نچوڑ ہوتا ہے بظاہر تو سادہ سا مصرہ یہ سادہ سی تحریر نظر آتی ہے یہ قالم ہے قالم میں یہ عجیب قصہ ہے یعنی کوئی یہ زبان میں اس نے نہیں لکھتا نہ محاورہ نہ محاورہ یہ کہیں ذہن کے کہیں پیچھے رتنہ سرشار جو بہت بچوں میں پڑھا تھا اور محمد صاحب آزاد یہ دو ہیں یہ دو اور تیسر مولوی عبدالحق یہ ان کی تحریر کا میں قتیل ہوں یوں کہنا چاہیے اگر کسی کا اثر ہے تو ان تینوں صاحبوں کا تھوڑا بہت اثر کہنا چاہیے تو یہ اور وہ بچپن کا متعلق بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ مسلم سعودہ کے یا ذوق کے اشار وہ میں نے چھٹی جماعت میں جبکہ گیانمی سال عمر گیانمی سال میں اس وقت پڑھے تھے ملوم نہیں کہاں وہ چھپے ہوتے ہیں اور یقلق تو وہ قلم کے نور سے آجاتے ہیں تنظریں یعنی سیاسی بھی زندگی کی تنظریں بھی بہت لکھی ہیں کوشش یہ رہتی ہے کہ بھائی جس کے مطلق لکھی گئی ہے وہ بھی اس کو مجائے کرے ہم میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا جو عشق ہے وہ تو شائری سے ہے اور شادی میری نصر سے اب تو یوں سمجھے کچھ لوگ یہ آمانہ طریقے ویسے جاننے لگے ہیں ملوم کے ویسے ورنہ لو اکثر کو پتہ نہیں تھا کہ ہم شائری بھی کرتے ہیں حالان شائر ہم بہت اچھے ہیں یہ تو آپ مانیں گے میں یاد کر رہوں کہ اس میں جو ہماری وجہ شورت ہوئی خاص طور پر یہ کولم بنا انتظار حسین یا میں یا یہ لکھتے رہے ساری عمر لکھتے رہے لیکن رہیں گے عدیب کے عدیب اور اس طرح جس طرح جنرلزم میں بعض عدیب ہیں اسی طرح عدب میں بعض جنرلزم ملتے ہوئے ہیں کہ وہ ساری عمر لکھتے رہے کبھی عدیب نہیں بات عدب کی اس میں اس میں وہ رمک نہیں آ پائے گی کہ میں نے جو چینی نظمیں ترجمہ کیا یہ کنفیون سے لے کے انیس سو چھتیس پر ختم ہو جاتی ہے ساری کلاسیکل کوئی خزان کے بارے میں کوئی فراق کے بارے میں جیسی چینی نظمیں ہوتی ہیں عدب میں وہ کتاب چھپی اس پر میری انکواری ہوگی کس شخص نے چینی نظمیں ترجمہ کی کیونکہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اپنی ذات کے لئے لکھتی ہیں اسی لئے جو میری نظمیں زمانے کے مطلق بھی ہیں وہ بھی سولی لوکی کی حصیت رکھتی ہیں کیونکہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو اپنے خوشی سے لکھتی ہیں محضوظ ہوتے ہیں خود لکھتے ہوئے اگر آپ ہمیں کبھی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے خود انجوائے کر رہے ہیں